اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں اچار گوشت اچار گوشت بہت ہی طریقوں سے بنایا جاتا ہے لیکن اگر آپ آج کی ریسپی ڈرائے کریں گے تو یہ آپ کو بہت آسانی سے بنانے آ جائے گی اور صرف چند ہی مسائلوں سے آپ بہت اچھا اور پرفیکٹ چار گوشت بنا سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ اپنی فیڈبیک ہمیں دینا نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو آئیے چلے دیکھتے ہیں اچار گوشت بنانے کے لیے ہم نے کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے یہاں میں نے آدھا کلو بیف لیا ہے جسے ہم اچھے سے دو کر ساف کر لیں گے اس کے علاوہ یہاں پر 3 ٹیبل سپون اچار گوشت مسالہ لیا ہے 2 ٹیبل سپون آپ یہاں پر سرکے کا استعمال کریں گے اور اگر سرکہ نہ بھی موجود ہو تو آپ اس کی جگہ لیمن جوز استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر 1 ٹی سپون دھنیا پاودر 1 ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ 1 ٹی سپون ہلدی پاودر اور 2 ٹیبل سپون یہاں پر آپ کے پاس لال مشکہ پاودر اور اس کے علاوہ یہاں پر 2 ٹی سپون ہم نے نمک استعمال کیا ہے 3 سے 4 ہندر ہم نے میڈیم سائز کی ٹیماتر لیا ہے جسے ہم باری کٹ لیں گے 2 ٹی سپون یہاں پر لیسن ادھرک کا پیسٹ استعمال ہوگا اس کے علاوہ 6 سے 7 عدد آپ ثابت ہری مرچیں استعمال کریں گے اور دھنیا اور یہاں پر میں نے 1.5 کب دہی لیا ہے دہی کو ہم بہت اچھے سے پھینٹ لیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس اچار گوش کا مسالہ تھا ہم اس پر اپنا سرکہ شامل کر کے اس کا ایک گاڑا سا پیسٹ بنا لیں گے اور پھر آپ اس پیسٹ کو اپنی مرچوں میں فل اپ کریں گے یہاں میرا پیسٹ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو اپنی ہری مرچوں میں فل اپ کرتی ہوں جو ہمارا پیسٹ بنا تھا اب ہم اس میں باری باری کر کے اسے اپنی ساری مرچوں میں فل اپ کریں گے آپ نے اپنی مرچوں میں سے پہلے بیچ نکال لیں ہیں جب آپ کے بیچ اچھے سے نکل جائیں پھر آپ اس میں اپنا پیسٹ شامل کریں اس سے آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا جب آپ اسے دم پر لگائیں گے ہری مرچوں کے ساتھ اسی طرح باری باری کر کے اب میں اپنی تمام مرچوں میں یہ مسالہ فلپ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کو بہت پسند آئی گی اور بہت ایزی لی بن جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اچھا یہاں پر میں نے سرکہ کیوں شامل کیا ہے سرکہ اور لیمن ہم اس لیے شامل کرتے ہیں کہ جو ہمارا اچار گوش کا ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی وہ جو کھٹاس ہوتی ہے جو ایک جو اس میں املی کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ لیمن کا وہ سارا اسی ساتھ ہے اگر آپ کے پاس لیمن نہیں بھی ہے تو آپ پریشان مت ہوں آپ اس میں سرکہ شامل کر لیں اب اسی طرح میں نے کیا کیا ہے یہاں پر میرے پاس ابھی لیمن اویلیبل نہیں تھے تو میں نے اس لیے یہاں پر سرکہ شامل کیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے باری باری کر کے اپنی تمام مرچوں میں یہ مسالہ فلپ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اپنے گوش کی میرینیشن کریں گی اچار گوش بنانے کی یہ ریسپی آپ کو تھوڑی سے الگ لگے گی لیکن آپ اسے ٹرائب ضرور کیجئے گا اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس میں ہم میرینیشن کیوں کریں گے کہ میرینیشن اس لیے کریں گے کہ سارا جو ٹیسٹ ہے گوش کے وہ کافی زیادہ مطلب ہر بائٹ میں آپ کو اچار گوش کا ٹیسٹ آئے تو آئیے چلے چلتے ہیں اب میں آپ کو اپنی میرینیشن کر کے دکھاتی ہوں اچھا میرینیشن کی لیے سب سے پہلے میں کیا کروں گے کہ یہاں اپنا گوش شامل کروں گے ایک باول میں اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اپنی دہی شامل کریں گے دہی سے آپ کی اچار گوش کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آپ کی جو کھٹاس ہوگی جو آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا اچار گوش کا وہ بہت اچھا آئے گا کیونکہ آپ سب سے بڑی بات اس گوش کے آپ میرینیشن کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچار گوش میں اکثر لوگ میرینیشن نہیں کرتے لیکن آپ کی ریسٹی بھی ٹرائی کیجئے گا آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا اچھا یہاں پر میں نے گوش اور دہی شامل کر دیا ہے اب میں اسی طرح باری باری کر کے اپنے تمام مسائلے شامل کروں گی سب سے پہلے دھنیا پاورڈر اس کے بعد یہ پسا ہوا گرم مسائلہ شامل کروں گی پھر جو ہے یہاں پر میں نے جو ٹو ڈیبل سپون لارمش کا پاورڈر لیا تھا وہ شامل کیا ہے پھر جو ہے ون ٹی سپون یہاں پر حلدی پاورڈر لیا تھا وہ شامل کریں گے اور اس کے علاوہ اچھا نمک جو ہے نا آپ نے تھوڑا دیکھ کر استعمال کرنا ہے کیونکہ جو اچار گوش کا آپ نے مسائلہ لیا ہے جو اپنے مرچوں میں فلاپ کیا ہے اس میں بھی اویلیبل ہوتا ہے تو آپ جو ہے اگر زیادہ ڈالیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ آپ کے جو ہے ڈیش میں نمک کا ٹیسٹ آئے گا اچھا اس کے علاوہ جو میرا یہ مسائلہ بچا تھا اچار گوش کا جسے میں نے سرکے کے ساتھ جس کا پیسٹ بنا لیا تھا اب میں وہ شامل کرنے لگی ہوں یہ سب چیزیں شامل کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اسے بہت اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور اس کو تقریباً آپ 45-60 منٹ کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے جب آپ کی یعنی کہ جب سارا مسائلہ مکس ہو جائے گا پھر آپ اس کو مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اچھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کے ساتھ میں نے سارے مسائلے شامل کر دیئے ہیں اب میں کیا کروں گے اس کی مکسنگ بہت اچھی کروں گی کہ دہی اور یہ جتنے بھی مسائلے ہیں میری گوش کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے سارے مسائلے دہی اور گوش کے ساتھ بہت اچھے اچھے سے مکس ہو رہے ہیں یہاں ہماری میرینیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور اب میں اس کیا کروں گے کہ 45-60 منٹ کے لیے اگر مہمال آ رہے ہیں اور آپ کو جلدی ہے تو آپ اسے کم سے کم بھی 25-30 منٹ کے لیے آپ اس کو میرینیٹ کرنے اور اگر آپ کو مطلب ٹائم ہے آپ کے پاس تو آپ اسے کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 60-120 منٹ کے لیے آپ اسے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں اب یہاں پر میں نے اسے تقریبا 45-60 منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں گوش کو میں نے میرینیشن کے لیے رکھ دیا تھا اور دوسری طرف یہاں پر میں نے اپنے پریشر کو کر میں آدھا کپ آئل شامل کیا ہے جب میرے پاس آئل گرم ہو جائے گا تب میں اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کروں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ اچار گوش پریشر کو کر میں نہ بھی بنائیں تو آپ دوسرے پتیلے میں بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ کو تقریبا ایک سے ڈیٹھ گھنٹا لگے گا کیونکہ گوش گلے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور اگر آپ پریشر کو کر میں بنائیں گے تو تقریبا 20 سے 25 منٹ میں آپ کی یہ ریسپی تیار ہو جائے گی اچھا یہاں پر میرا آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں اپنا لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کرتی ہوں اور اسے 1-2 منٹ کے لیے صرف سوتے کریں گے یہاں پر لیسن ادھرک کا سوتے ہوئے ایک سے 2 منٹ ہو چکے تھے اب میں اس میں اپنا مارینیر کیا ہوا گوش شامل کرتی ہوں یہاں پر گوش میں نے شامل کر دیا ہے اب آپ اسے تقریبا پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے اچھا یہاں پر آپ نے بہت خیال دکنا ہے کہ آپ کا جو دہی ہے وہ پھٹے نا چمچ چلاتے رہے گا اور اس کی تیز آنچ پر پانچ سے دس منٹ کے لیے بنائی کریں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دہی نے اپنا سارا پانی چھوڑ دیا ہے اور گوش کی اچھے سے بنائی ہو رہے گیا اچھا میں نے اس کو کب تک بھوننا ہے ہم اسے تب تک بنیں گے جب تک یہ سارا مسالہ اپنا تیل نہ چھوڑ دے اور اس کی بہت اچھے سے بنائی نہ ہو سکے اب یہاں پر دہی نے تو ابھی سارا پانی چھوڑ دیا ہے جب تک یہ سارا پانی ڈرائی نہ ہو چاہے اور سارا مسالہ تیل نہ چھوڑ دے تب تک ہم اس کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے اور اس کے بعد جب فردر ہمارا سٹیپ ہوگا میں پھر آپ کو وہ دکھاتی ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا گوش بہت اچھے سے بن چکا ہے اس نے اپنا سارا تیل چھوڑ دیا ہے اور مسالہ کی بھی بہت اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ اپنے ٹیماتر شامل کریں گے یہاں میں ٹیماتر شامل کر رہی ہوں اور اب میں ٹیماتروں کو تب تک پکاؤں گی جب تک یہ اچھے سے گل نہیں جاتے ٹیماتر شامل کر کے آپ انہیں بہت اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے آپ پکائیں گے انہیں کے ٹیماتر آپ کے بہت اچھے سے گل جائیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب میرے ٹیماتر اچھے سے گل جائیں گے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ٹیماتر بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور میرے مسالہ کی بھی بہت اچھے سے بنائی ہو چکی ہے یہاں ٹیماتر بہت اچھے سے گل چکے ہیں اچھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں دو گلاس پانی شامل کریں گے اور اس سے پھر ہم اپنے پریشر کوکر میں پکائیں گے پانی شامل کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں میں نے پانی شامل کر دیا ہے دو گلاس اب میں اسے ایک بار اچھا سے میکس کر کر تیز آنچ پر پریشر کوکر میں پکاؤں گی جب ہمارے پاس پریشر کوکر کی سیٹی بچے گی اس کے تقریباً پندرہ منٹ تک ہم اسے پکائیں گے اور پھر ہم اس کے فلیم آف کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں میں نے پریشر ککر پر ڈھکن ڈھک دیا ہے اور اسے بہت اچھے سے بند کر دیا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اسے پندرہ منٹ کیلئے پکانا ہے جب پریشر ککر کی سیٹی بجائے یہاں پر آپ پریشر ککر کی آنچ بھی دیکھ سکتے ہیں نہ ہی زیادہ ہائی ہے نہ ہی میڈیم ہے آپ نے اتنی آنچ پر اسے پکانا ہے پندرہ منٹ ہو چکے تھے اور میں نے اپنا پریشر ککر بند کر دیا تھا اور یہاں میرا گوش بہت اچھے سے گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اپنے گوش کو آپ کو کڑھائی میں شامل کر کے دکھاتی ہوں یہاں میں نے اپنا گوش کڑھائی میں شامل کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے اپنی ہری مرچوں میں اچار گوش کی کوٹنگ کی تھی اب ہم اس میں وہ شامل کریں گے اور تقریباً اسے دس سے پندہ منٹ کے لیے دھمپے رکھیں گے باری باری کر کے آپ اپنی تمام مرچے شامل کر دیں آپ نے مرچے شامل کر کر ایک دھمپے رکھنا ہے اور پندرہ منٹ بعد جب دھمپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اسے ہلائیں گے یہاں میں نے اپنی تمام مرچے شامل کر دی ہے اب میں اس کو کور کر کے اسے دھمپے لگاتی ہوں یہاں پر دھمپر رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے تھے اور یہاں ہم اپنی فلیم آف کر دیں گے اور لیجی ہمارا مزیدار سا چار گوش بلکل تیار ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ ریسپی آپ کو سمجھ آگئی ہو تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ ست اپنی فیڈبیک ہمیں دینا نہ بھولی گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن نازمی دلائے گا تک کہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں